اب ہمارے خاص کارکرم اینی ٹی وی گراؤنڈ ریپورٹ کی شروعات کر لیتے ہیں ڈلی چلو کے کسانوں کے احوان کے بعد سے پولس پرشاسن نے کسانوں کو روکنے کے لیے کڑے سرکشہ انتظام کیے ہوئے ہیں زلے میں ہریانہ پنجاب جانے والے تمام راستوں کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے اسی کو لے کر کشیتر کے کسانوں میں بھی آکروش دیکھنے کو ملا ہے کسانوں کے آکروش اور پولس کی سرکشہ ویوستہ انتظام کو لے کر اینی ٹی وی راجستان کے سمواد آتا منیش شرما نے کراؤنڈ زیرو پہ جا کر حالات کا جائزہ لیا دیکھئے ہماری یہ خاص کراؤنڈ ریپورٹ کسانوں کے ڈلی کوچ کے پرستاوی دورے کو لے کر جہاں سرکاروں نے کسانوں کو ڈلی پہنچنے سے روکنے کے لیے الگ الگ سٹیٹس کے اندر پورا سرکشہ انتظامات کیا ہوا ہے میں بھی ہنمانگڑ میں موجود ہوں ہنمانگڑ کے جو گزرتی ہوئی جو بھارت مالا ہے اس کے اوپر پولیس کا صاف طور پر آپ سرکشہ ویوستہ دیکھ سکتے ہیں پولیس یہاں پر پوری طرح سے چاکچو بند ویوستہ کی ہوئے ہیں ہر طرح کی سیکیورٹی یہاں پر کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی واہن یہاں سے دلی کی اور نہ جا سکے کسانوں سے صبح بات کی تھی تو انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ جو سرکار انہیں روکنے کے لیے جس طرح سے کوپربند کی جاری ہے وہ اپنے آپ میں ان کے مولک ادھکاروں کا حرین ہے وہ اپنی مانگوں کو لے کر پچھلے کئی سالوں سے سنگرش رہتا ہے سرکار نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیے تھے انہی وعدہ خلافی کے خلاف کسانوں کے اندر اکروش ہے اسی اکروش کے چلتے ہیں اب تیرا تاریخ کو کسانوں کا دلی جانے کا پلان تھا اسی کو پوری طرح سے بفل کرنے کے لیے جو راجستان اور جو ہریانہ کی جو سرکار ہے اس کے اوپر آروپ لگاتے ہوئے کسانوں نے سیدھا عملہ پردھان منتری پر بولا تھا کہ پردھان منتری نہیں چاہتے کہ کسانوں کا بھلا ہو اسی کو لے کر کسان لگاتا رہا کروشت ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بار وہ آرپار کی لڑائی لڑیں گے سرکار جتنے بھی یتن انہیں روکنے کے لیے کر لیں لیکن وہ دلی پہنچ کر ہی رہیں گے یہاں پر صاحب طور پر ہم دیکھ سکتے کہ جس طرح سے سرکشہ بیوستہ یہاں پر کی ہوئی ہے سیمنٹ کے بیریکیٹس لگائے گئے ہیں اس سے پہلے مٹی کے گھٹے رکھے گئے ہیں ڈرم رکھے گئے ہیں بیریکیٹس سے وانوں کو روکنے کے لیے پریاس کیے گئے ہیں آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کرین بھی لگوائی ہوئی ہے یہاں پر بڑی سنکھیہ میں جو پولیس کرمچاریے وہ بھی موجود ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ یہاں سے نہ نکل پائے ان کو بھی سب طرح کے سرکشہ اپکرن پولیس کو مہیا کروائے گئے ہیں تاکہ کسی بھی آپات ستیتی کے اندر اگر کسان ہٹ درمیتہ پر اٹ جائے یا کسی طرح کا ویروت کر کے یہاں سے گزرنے کا پریاس کرے تو پولیس اس ویوستہ کے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے تاکہ کوئی بھی یہاں سے گزرنے نہ پائے میرے ساتھ اس ناکے کے انچارج موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں صاحب بتائے کس طرح کی یہاں پہ ویوستہ کی گئی ہے اور کیا کچھ سمباونا ہے یہاں سے کسانوں کے گزرنے کی یہاں سے کسانوں کے گزرنے کی ابھی صبح میری کسانوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ سرکار چاہے کچھ بھی کہے لیکن وہ یہاں سے گزر کر دلی تک جائیں گی جائیں گے اس کو لے کر کیا کچھ کہیں گے اگر پھر بھی کسان آتا ہے اور یہاں سے نکلنے کا پریاز کرتا ہے اس کو لے کر اگر اسے ہوتا ہے تو بیک اپ میں کیا ہے آپ کیا جو بھی آئیں گے ان سے بات کریں گے مچھے نگرے کو نویدن کریں گے جیسی والاتوں کو بتائیں گے مچھے دور پر جس طرح سے پولیس ہے پولیس نے اپنی صاحب جو سرکشہ بیوستہ ہے چاک چوبند کر رکھی ہے تاکہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی کسان دلی جانے کو لے کر یہاں پر ان کے ہر دھرمیتہ یا جد کر کے یہاں سے نہ نکلنے پائے دلی کے اندر قریشی قانونوں کے سمیہ سرکار پر وعدہ خلافی کا آروپ لگاتے ہوئے کسانوں نے دلی کچھ کا اعلان کیا تھا اسی کچھ کو لے کر اب سرکاروں نے جہاں جاں حجبہ شاسی سرکاریں ہیں کسانوں کو انہی کی جو راجعے کی سیمائے ہیں ان کے اندر روکنے کے لیے معقول پرابند کر رکھے ہیں پوری طرح سے ناکابندی کر رکھے ہیں اسی کو لے کر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں کسان موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا کچھ ان کی ویوریش نہ رہے گی جس طرح سے کسان نے ان کو دلی پہنچنے سے روکنے کے لیے الگ الگ پرابند کی ہیں آپ بتائیں کس طرح کا ویبستہ دیکھتے ہیں آپ کن مانگوں کو لے کر دلی جا رہے تھے مانگے تو وہی جو اب سے دو ڈائسان پہلے تھی ایم ایس پی کی ہے اور اس کے بعد میں جو موجی سرکار نے کانڈ کیے تھے کسانوں کی ہتیا کی تھی اس کے بارے میں جو سمجھوتے کیے تھے لکھیم پور کھیری میں جو ایک منتری پتر کسانوں پر گاڑی چڑھا کر رون کا مار ڈالا تھا اس پر کوئی کاروائی نہیں کی اور پانی کی جتنی بھی سمجھے ہیں سبھی سمجھے ہوں پر دوبارہ ان کی وعدہ خلافی کے کارنے یہ دوبارہ اندولن ہو رہا ہے اور یہ اندولن اب رکنے والا نہیں ہے اور پچھلے کافی دنوں سے پرساسن بھی اسی میں لگاوا ہے بھی آپ کو ہم گرفتدار کر لیں گے یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کیوں عام جنتہ ہے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے اس کے پاس صرف ایک ادھکار ہے اپنا آواز اٹھانے کا وہ ہی بھی ہمارے سے چھینہ جا رہا ہے بھی ہمیں بولنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے کسان کو کچھ بھی کرنا پڑے تو یہ کتنے ہی بیرکیٹ لگا لے کسان دلی جا کر ہی رکے گا اور اپنی مہوہ پر اڈک ہے اور وہ منوا کر ہی رکے گا کچھ خسابت ہوتی اور بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ مبستان کو کیا آپ کی مانگے ہیں اور دلی جانے کو لے کر کیا سوچتے ہیں جس حساب سے کندر سرکار نے کسانوں کو روکنے کے لیے اتنے بیرگیٹ لگائی ہیں کلے لگائی ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہودے یہ آتنکوادی نہیں ہے یہ دیش کے اندھ داتا ہے دیش کا کسان ہے اپنے حق کے لیے اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو آواز دبانے کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دارہ 144 سے لگا دو دارہ 144 سے لگا کر کے کسانوں کو دبانا چاہتی ہے کہ سرکار ہنمانگڑ میں جس حساب سے انہوں نے دارہ 144 سے لگا لی ہے کسانوں کے اندر ایک بیہ پیدا کیا جا رہا ہے تو ہنمانگڑ کا کسان درنے والا نہیں ہے ہم سبھی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں پورا ہنمانگڑ کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اندر سرکار کو اپنی جو یہ گلت نیتیاں ہیں ان کو اپنا ماننا ہی پڑے گا اور پورے کسانوں کا ساتھ دینا پڑے گا ان کو مستوطہ پس اس طرح سے کسانوں نے جو موڈی سرکار ہے اس کے اوپر کسانوں کسان ویروڈی اور انہی طرح کے کئی آروپ لگائے ہیں اس کو لے کر کچھ اور بھی ساتھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں کس طرح سے آپ اس تیسلے کو دیکھتے ہیں کہ کسانوں کو روکنے کے لیے تینوں راجیوں میں اور ساتھ ہی کنڈر کے اندر بھی 144 لگو کی گئی ہے کیا کہیں گے یہ ہمارا کہنا ہے یہ دیش سویدان سے چلتا ہے کسی ویدان سے نہیں چلتا ہے اور جو موجودہ سرکار ہے وہ سویدان کی دجیاں اڑاتے ہوئے شانتی پروک کسان شرف کسانوں کو روکنا چاہتے ہیں نہ کہ ان کی مانگوں کو ماننا چاہتے ہیں اگر ماننا چاہتے ہیں تو پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں مان لیتے ہیں ابھی آج ایک میٹنگ اور شام کو رکھی ہوئی ہے کہ اندریہ منتری منڈل آ رہا ہے ان سے ملنے کے لیے پر ہمیں امید نہیں ہے جس حساب سے سرکار تیاری کر رہی ہے سرکار نے یہ ٹھان لیا ہے بھی دینا تو ان کو کچھ بھی نہیں ہے ان کی کوئی بھی مانگ ماننی نہیں ہے اور دلی ان کو آنے نہیں دینا کیونکہ دلی جب کسان پہنچے تھے اپنی مانگوں کے لیے کر آپ نے اور پورے دیش نے دیکھا ہے بھی پورے تیرہ مہینے کے اندر کسانوں نے بڑے ہی شانتی پروک طریقے سے اپنی مانگ کو رکھا اسی طرح سے شانتی پروک طریقے سے مانگ کو رکھنے کے لیے اب کی بار جا رہے ہیں اور اب کی بار کہ اندر سرکار نہیں چاہتی بھی کسان دلی پہنچے تو ہمارا کہنا ہے بھی رستے میں کتنے ہی بیریکیٹ ہو کچھ بھی ہو کسان رکھنے والا نہیں ہے کسان کھیتوں کے رستے چلا جائے گا پیدل چلا جائے گا اڑ کے چلا جائے گا ٹریکٹر لے کے چلا جائے گا پر دلی جا کے رہے گا اپنی مانگیں منوا کے رہے گا اسی طور پر جو کسان ہے سرکار کے فیصلے کو جس طرح سے کسانوں کو سرکار چاہتی ہے دلی نہ پہنچے اس کو لے کر کسان نہ کروشت ہے اس کو لے کر کسانوں نے آج صبح ایک بیٹک بھی کی ہے اس میں کیا کچھ نیرنے ہوئے ہیں آپ بتائیں آج جس طرح سے کسانوں کو رکھا چاہتے ہیں کیا کچھ آپ نے نیرنے لیے ہیں اور کیا آپ کل کرنے والے ہیں کل تیرہ تاریخ کو کسان دلی کی طرف جا رہا اور جانا بھی چاہیے ساتھیوں نے بتا دیا کسان کیوں جا رہا ہے کیا کارن ہے جانے کا تو ان کا سیوک کرنے کے لیے ہم نے کل کلیکٹیڈ پہ پردرشن رکھا ہے تاکہ سرکار پر تک بات جائے کی پورے دیس کا کسان یہاں اندولن میں باغ لے رہا ہے ہنمانگڑ کا کسان بھی پیچھے نہیں ہے کلیکٹیڈ پر ان کے سیوک کے لیے ہمارے دوارہ پردرشن کیا جائے گا اور سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ جو دارہ 145 لگائی ہے کہ کئی کسان اکٹھے ہوں گے کوئی 20 آدمی کٹھے ہوں گے دھرنا کریں گے پردرشن کریں گے تو ان پر کانونی کاروائی کی جائے گی گاؤں میں لوگوں کو ڈرائیا گیا ہے اس درک کو دور کرنے کے لیے اور کسانوں کی واجیب مانگوں کو اٹھانے کے لیے کل ہم کلیکٹیڈ پر پردرشن کریں اسی طور پر جس طرح سے سبھی کسانوں کا ایک سر میں کہنا ہے کہ جس طرح سے سرکار کسانوں کی آواز کو لگتار دبانا چاہتی ہے کسان اپنی مانگوں کو لے کر اب جس طرح سے دلی کچھ کا انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے بعد میں کندر سرکار پر انہوں نے عروب لگایا کہ اس نے تمام مشینری کو اس بارے میں لگا دیا ہے کہ کسان کسی بھی طرح سے دلی میں نہ پہنچ پائے جبکہ کسان اپنے واجیب مانگوں کو لے کر دلی جارہا جاتا تھا ایسا ان کسانوں کا کہنا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جس طرح سے کسانوں نے کبر کس رکھی ہے دلی پہنچنے کے لیے وہیں جو پولیس ہے اس نے چاروں طرف ناکہ بندی کر کسانوں کو روکنے کی بھی پلاننگ کر رکھی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کسانوں کی جو واجیب مانگے ہیں ان کو کیا رکھ مل پاتا ہے سرکار دوارہ انڈی ٹی وی کے لیے منی شرما حنوانگڑ